فیس بک پر زیادہ پیسے کمانے کے لیے آپ لوگوں نے پریمیم کانٹنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ یہی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ویڈوز کے اوپر میلین میں ویوز آتے ہیں لیکن جو ہمارا ارننگ یہ وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے تو آج کی سوٹو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ارننگ لو ہے اس کا ریزن کیا ہے اور اگر آپ لوگ اپنے ارننگ کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ارننگ کو انگریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو انگریز کرنا ہے اگر آپ لوگ فیس بک سے پچاس ہزار پر مند کمانا چاہتے ہیں تو آج کی سوٹو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح پچاس ہزار فیس بک سے کمانا ہے پر مند اس کے لیے آپ لوگوں نے پریمیم کانٹنٹ کے اوپر کام کرنا ہے ابھی پریمیم کانٹنٹ ہے کیا اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا فیس بک پیج منٹائز ہے اور آپ کا ویوز بھی زیادہ آتے ہیں لیکن آپ کا ارننگ کم ہے یہ کم کیوں ہے کیونکہ آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ پریمیم نہیں ہے پریمیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسے کانٹنٹ کے اوپر کام کرنا ہے جو کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کوئی سپیسیپک کانٹنٹ نہیں ہے کسی کانٹری کے لیے سپیسیپک نہیں ہے فار ایسے پل میرے یہ کانٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگ یوٹی پر دیکھتے ہیں اگر میں اس کو فیس بک پر اپلوڈ کر رہا تو یہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں اور انڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں ان دو کانٹریز سے علاوہ کسی بھی کانٹری میں لوگ میرا جو ویڈو ہے وہ نہیں دیکھتے فیس بک پر کیونکہ میرا پریمیم کانٹنٹ نہیں ہے میرا جو لینگوڈ ہے یہ انڈیا اور پاکستانوں کو سمجھ آتی ہے باقی کانٹریز میں لوگ اس کو نہیں دیکھتے تو یہ پریمیم کانٹنٹ نہیں ہے اس لیے ہم اسی کانٹنٹ کو پریمیم نہیں کہتے کیونکہ یہ صرف انڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اسی کانٹنٹ کے اوپر تو میلین میں ویوز آتے ہیں تو یہ کیوں کم ہوتے ہیں اس کا ارننگ اس کا ارننگ اس لیے کم ہے کیونکہ انڈین اور پاکستانی کا جو کرنسی ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے انڈین اور پاکستانی کرنسی لو ہے ڈالر کے مقابلے میں تو اسی لئے اس کا ارننگ کم ہوتے ہیں اور اسی کانٹن کا جو ارپیم ہوتے وہ بھی انتہائی کم ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ کا جو ارننگ ہے وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے ہیں یہ اگر ایسے کنٹریز سے آپ کے فیس بک پیچ کے ویڈو کے اوپر ویوز آ جائے جہاں پر ڈالر کا قیمت کم ہوتے ہیں مطلب یورپ کنٹریز سے آپ کے فیس بک پیچ کے ویڈو کے اوپر ویوز آ جائے تو آپ کا جو ارنگ ہوتے ہیں وہ پھر ہائی ہوتے ہیں آپ کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں تو جب آپ کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ارنگ ہوتے ہیں آپ کا جو ریونی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کا ویڈو تو لوگ جو اینا یورپ کنٹریز میں دیکھتے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو آپ کا ویڈو پر کوئی جو اینا سمجھ کسی کے سمجھ بنی آتے کہ یہ کیا بولتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے پریمیم کانٹن کے اوپر کام کرنا ہے اگر آپ لوگ فیس بک پر پریمیم کانٹن کے اوپر کام کرے تو آپ لوگ پچاس ہزار بھی مند کما سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اب پریمیم کانٹن ہے کیا وہی کانٹن جو کہ لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو اب یہ کون سا کانٹن ہوتے ہیں جو کہ لوگ اس کو پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر ہے ریسلنگ ڈیو 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 ڈ اسی طرح اور بھی بہت زیادہ کانٹن ہے جو کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم بڑے بڑے مشیندری کا ویڈوز دیکھیں گے تو یوٹیپ پر بہت زیادہ موجود ہیں یا ڈیپ میننگ ایمیجز والی ویڈوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یوٹیپ پر آپ لوگ سرچ کریں بہت زیادہ کانٹن ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی کومنٹری نہیں ہے کوئی بھی سپیسیپک لینگویج اس کے اندر یوز نہیں کیا ہے لیکن وہ جو کانٹن ہوتے ہیں اس کے اوپر جو انا پوری دنیا سے ویوز آتے ہیں تو اس کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں اور جب آپ کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارڈن بتائی کہ جب آپ کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں تو آپ کا ریونیو بھی ہائی ہوتے ہیں فار ایکزامپل آپ کے فیس بک پیچ کا ارپیم ون ڈالر ہے تو ایک ہزار ویو پر آپ کو ایک ڈالر ملتے ہیں اگر آپ کا ارپیم پانچ ڈالر ہے تو ایک ہزار ویو پہ آپ کو پانچ ڈالر ملتے ہیں اور جب پریمیم کانٹریز سے آپ کے فیس بک پیچ کے اوپر ویوز آ جائے تو پھر آپ کا ارپیم ہائی ہوتے ہیں اور ارپیم ہائی ہونے کے وجہ سے آپ کا جو ریونی ہوتے ہیں وہ بھی ہائی ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ فیس بک سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ نے پریمیم کانٹن کے اوپر کام کرنا ہے ابھی پریمیم کانٹینٹ میں بیسٹ کانٹینٹ کونسا ہے جس کے اوپر آپ لوگ کام سٹارٹ کر کے ڈارک اپنے فیس بک پیچ کمونٹائز کریں اور اسی سے آپ لوگ پیسے کمائیں تو میرے ذہن کے مطابق جو پریمیم کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ ہے ریسلنگ اگر آپ لوگ ریسلنگ کے اوپر کام سٹارٹ کریں تو آپ لوگ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ریسلنگ سے تو ابھی آپ لوگ نے ریسلنگ کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے ریسلنگ کے ویڈو کو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کس طرح کرنا ہے ریسلنگ کے ویڈو کو آپ لوگوں نے ایڈٹ کس طرح کرنا ہے تو اس کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈوز بنائی ہے کہ آپ لوگوں نے ریسلنگ کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے فیس بک پر تو اس ویڈو کے ان سکرین میں وہ ویڈو آنے والا ہے آپ لوگوں نے وہی ویڈو کو دیکھنا ہے اور اپنے فیس بک پیج پر آپ لوگ نے رسلنگ کے اوپر کام سٹارٹ کرنا ہے لیکن یہ بات بالکل دیان سے سنے کہ جب بھی آپ لوگ کابی پیج سٹوڈوز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے نیو پیج سے کام سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ اور پیج سے کام سٹارٹ کرے تو اس میں سٹرائک آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے بلاک ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے فیس بک پیج میں ایشو بن سکتا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے نیو پیچ سے کام سٹارٹ کرنا ہے کبھی بھی آپ لوگوں نے اول پیچ سے کام نہیں کرنا کیونکہ یہ رسکی کام ہے کافی رائٹ کام ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس بک پیچ کے اوپر کائپی رائے سٹرائک بھی آ جائے آپ کے ویڈو بلاک بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے آپ نے نیو پیچ سے کام کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں کیونکہ ریسلنگ کے اوپر میں نے خود کام کیا ہے ریسلنگ کا بہت اچھا فالیسی ہے وہ آپ پر سٹرائک نہیں بیچتے وہ صرف آپ کا ویڈو بلاک کرتے ہیں لنک میں آپ لوگوں کو ایسا ایڈیٹنگ سکھاؤں گا جس میں آپ کے ویڈو پر نہ کوئی سٹرائک آ جائے گا اور نہ آپ کا ویڈو بلاک کرتے ہیں اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے فیس بک پیچ کو منٹائز بھی کر سکتے ہیں اور لاکھوں میں آپ لوگ آرننگ کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں فیس بک کا ویپیسٹ ور کے بارے میں کوئی قویسٹن ہے تو اس ویڈو پر آپ لوگ کمنٹس کریں یا اسی ویڈو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹیگرام کا لنک ہے میرا فیس بک کا لنک ہے آپ لوگ میرے ساتھ انسٹیگرام پر کنٹک کریں فیس بک پر کنٹک کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل پریمی گائیڈ کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ تینکس پار واشنگ